الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللہزین استفاد ماباد اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو یہ انعام اور اس نعمت سے بخشا ہوتا ہے کہ ان کے لیے عالم غیب عالم شہادت بن جاتا ہے اور جتنی چیزیں غیب میں انسان کو ایمان لانے کو کہا گیا ہے وہ تمام کی تمام عالم غیب سے نکل کے عالم شہادت میں آ جاتی ہیں اور اس معاملے میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جتنے بھی امتی تھے ان سب کے امام سیدنا فقر رضی اللہ عنہ تھے اور اس دو فقر رضی اللہ عنہ میں یہ وصف لازم کے طور پر پایا جاتا تھا کہ عالم غیب ان کے لیے عالم حضور تھا اور صدیقیت کا یہ مقام سیدنا فقر رضی اللہ عنہ کو جو ملا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں اور قیامت تک کے افراد میں سب سے بڑا فرد یہ ہستی تھی اور اسی لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دعوت کے نتیجے میں ہیں آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کا کوئی موجزہ دیکھ کر اسلام لائے کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے جو اس مرحلے سے نہ گزرا ہو مگر دو ہستیاں اس سے بالاتر ہیں ایک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت نہیں دی اسلام کی بس یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہو گیا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور دوسرے ام المومنین ازت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت نہیں دی کہ وہ اسلام کو قبول کریں بلکہ جب آپ گھر آئے تو آپ نے انہیں اطلاع دی اور انہوں نے اس اطلاع کی تصدیق کر دی تو اطلاع دینا اور تصدیق ہونا اور بات ہے اور دعوت دینا اور اس کو قبول کرنا ایک اور بات ہے سیدہ نابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے گھلے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کا خمیل عشق سے پیدا کیا تھا اور عشق اصلِ وجود ہے اور محبت اس کی فرعی حالت ہے اور سیدہ نابو بکر رضی اللہ عنہ اشق کے اس مقام پر تھے کہ انہیں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ بالکل اس طرح تھے جیسے خشک لکڑی اور خشک ایندھن آگ میں جلنے کو تیار بیٹا ہو اور چنگاری پھوٹے اور وہ خشک ایندھن اپنے آپ کو مکمل طور پر اس آگ کے حوالے کر دے سیدہ نابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے عشق میں خشک لکڑی کی طرح تیار بیٹھے تھے اور ادھر یہ آگ آئی ہے رسالت کی نبوت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں گرے اور جل کر فنا ہو گئے حاصل عمر سہ از ساری زندگی کا حاصل تین چیزیں نکلی خام شدم ناپختہ تھا پختہ شوم پختہ ہوا سوختم اور میں جل گیا سیدہ نابو بکر رضی اللہ عنہ سوختم کے درجے پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہو گیا ہوں ان کا اللہ کے رسول میں آپ کو سچا مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مقام پر اور دوسرا مقام ان کی زندگی میں میراج کا آیا اور ابو جال بڑا خوش تھا کہ ایک ایسا دعویٰ کی ہے اس ہستی نے کہ کوئی اسے نہیں مانے گا اور وہ اس خوشی میں حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس سے کہا ابو وقر کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک آدمی رات و رات یہاں سے ویت المقدس اور پھر آسمانوں پر جائے اور پھر واپس بھی آ جائے اور اتنی جلدی حضرت وقر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اتنا بڑا دعویٰ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں تو اس سے کہا تمہارے صاحب تو یہی کہتے ہیں انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں یہ دوسرا موقع تھا ان کی زندگی کا کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بالکل فنا تھے اور اس محبت نے اور اس عشق نے عقل کو مات کر دیا اور پھر ان کی زندگی میں یہ تو دو نظریات تھے ایک اسلام کا اور ایک میراج کا اور تین واقعات تو پھر عملاً ان کے ساتھ پیش آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تنہائی اور سب سے زیادہ لوگوں سے بالکل نظر سے روپوش ہو جانا غارِ سور میں تھا اور اس بڑی تنہائی میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریق نہیں تھا سوائے وقرزی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تنہائی رسالت کا محراج تھی اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع کر دیا اور بدر کے میدان میں رات کو دعا مانگ رہے تھے سب کو روک دیا گیا تھا اور اس دعا میں اور بندگی کا انتہائی مقام تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور اس تنہائی میں اگر کوئی شریک ہوا تھا جا کے تو وہ وقر رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پکڑے اور سجدے سے اٹھا لیا اور کہا سیون جز لکم آوات تک جو وعدہ آپ سے کیا گیا ہے وہ یقینا پورا ہوگا اور تیسرا دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت یہ چاہتی تھی کہ ان پھولوں کو باندھ کے ایک گلدستہ بنا دیا جائے اور شرازہ سارے کا سارا بکھرنے کو تیار بیٹھا تھا اور سقیفہ بن سعادہ میں سیدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی اور لوگوں کو اس قابل سمجھا کہ وہ خلافت کے لئے ان کے معاون ثابت ہوں یہ تینوں مقامات عملا تھے اور دو مقامات نظریاتی طور پر تھے ابو وقر رضی اللہ عنہ اس درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گم اور پنات ان کی محبت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نے انہیں لمعہ بھر سوچنے کی فرصت نہیں دی اور انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی پوری زندگی اور ساری زندگی بیٹیاں کیا اور بیٹے کیا اور بیویاں کیا اور ذرو مال کیا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس درجے رضی اللہ عنہ کی توجہ کو اپنی طرف مناتف کرا سکتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے اپنی تمام تر محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی تھی ساری زندگی ابو وقر نہ کسی چیز کے خود مالک بنے اور نہ کوئی ابو وقر رضی اللہ عنہ کا مالک بنا ابو وقر رضی اللہ عنہ نے کسی کے لیے اپنی ساری ملکیت لٹا دی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو وقر رضی اللہ عنہ کو کسی نے اس کے کہے بغیر خرید لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابو وقر رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتے مگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو وقر کو بناتا عشق اور محبت کے سند کے لئے اس سے بڑی کوئی جملہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی اور ناممکن الحصول محبت میں ابو وقر رضی اللہ عنہ بڑے اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراف کرنا پڑا اور خوشی سے اعتراف فرمایا اور فرمایا من من ناس زندگی میں سب سے زیادہ احسان مجھ پہ وقر کے ہیں اور سب سے زیادہ محبت مجھے اسی سے ہے اس محبت کا حال یہ ہوا کہ قیامت تک کے لئے اللہ نے قبروں کو ساتھ کر دیا کہ جو زندگی بھر ساتھ رہے وہ موت کے بعد بھی ساتھ ساتھی لیٹے اس لئے فتح مکہ کے دن سیدنا وقر رضی اللہ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے اور اپنی ساری رشتے داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دی یہ نہیں ہے حال فرمایا کہ والد ہیں بھوڑے ہیں اٹھاسی سال کے تقریباً وہ ہو گئے تھے یہ اچھے آسی برس کے تو ہوں گے کیونکہ دس ہی جری میں انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرہ میرس وقر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کے والد اس وقت بھی زندہ تھے اور ابو کوحافہ کی عمر نوے برس سے زیادہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وقت رضی اللہ عنہ کے والد کو اور حد ہے محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کوحافہ کو اس پڑھاپے میں لانے کی کیا صورت تھی میں آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے والد کو وہاں مسلمان کر لیتا اور وقت رضی اللہ عنہ نے دو جملے ہی تو کہے ہیں کمال کی چیز کہی ہے انہیں کہا اللہ کے رسول میرے والد کو ضروری تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا تو اس تو وقت رضی اللہ عنہ روپڑے کسی نے پوچھا ابو وقت کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے والد ابو کوحافہ کی بجائے یہ کمال ہے میراج ہے عشق کی کہا میرے والد ابو کوحافہ کی بجائے مجھے زیادہ خوشی ہوتی اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے کیونکہ ابو طالب کے اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوتی اور ان کے اسلام سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی وقت رضی اللہ عنہ نے اپنی خوشیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حد تک فنا ہو گئے اس حد تک فنا ہو گئے کہ جس نے حضرت وقت رضی اللہ عنہ کو نہیں مانا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور جس نے وہ وقت کو نہیں پہچانا تر حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا سیدنا اوکر رضی اللہ عنہ کے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور فرمایا ابو قحافہ داڑی بلکل سفید ہو گئی سر کے بال بھی بلکل سفید ہو گئے لو غیر تھا اگر آپ کسی رنگ کا استعمال کر لیتے تو اچھا تھا انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا اور گئے اور اپنی داڑی مہندی سے رنگ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اور ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ایک ایک چیز دیکھتے رہے ایک ایک درے کی نگرانی کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی ظالم آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہو گیا بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جا کر آپ نے نماز عدا کی اور پھر باہر تشریف لائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا جو اس دن کے لیے مشہور ہے اور آپ نے کہا کہ لوگو تمہارا کیا خیال ہے اس دن سارے مکہ کے مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور سارے مکہ کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں تھی ایسا موقع کبھی نہیں آیا مکہ مکرمہ پہ اگر پھر تاریخ میں آتا ہے تو ایسا موقع ایک آ گیا تھا کوفہ پہ اور کوفہ میں اس دن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ تھے کہ کوفہ کے سارے لوگ ان کے غلام تھے اور کوفہ کی ساری عورتیں ان کی باندیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ میں ایک مرتبہ آتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں انہوں نے جو کل تک گالیاں دیتے تھے انہوں نے کہا بڑی عزت والے ہیں آپ کے والد بھی بڑے محترم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریبہ علیکم اليوم آج کے دن ہم نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا جاؤ فانتم التلقا تم سب کے سب تلقا ہو آزاد ہو غلام تھے اور انہیں آزاد کیا اسی لئے جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے متعلقات ہے کہ یہ معاجر تھے اس کا مطلب ہے انہوں نے حجرتِ حبشہ کیے یا حجرتِ مدینہ کی ہے جن کے متعلقات ہے یہ انسار تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہِ منورہ میں انہوں نے نسرت کی ہے اور جن صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے یہ تلقا میں سے تھے تو تلقا کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو آزاد کیا تھا ان میں تھے اور اس کے بعد سید ناوکر رضی اللہ عنہ کے زندگی کا ایک اور بہت بڑا مقام آیا اور وہ غزوہِ تبوک تھا غزوہِ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور یہ وہ غزوہ تھا جس میں سید ناوکر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے اور اس کے وقت رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے کے حاضر ہو گئے علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم کہی ہے بانگے درہ میں انہوں نے صدیق رضی اللہ عنہ اس عنوان سے انہوں نے نظم کہی ہے اور اس سارے واقعے کو انہوں نے نظم میں ڈھالا ہے انشاءاللہ آئندہ اس واقعے پہ بات کریں